سٹیٹ بینک نے پانچ بینکوں کو ڈیجیٹل بینک کاری خدمات کی اصولی منظوری دے دی اس حوالے سے تقریب میں گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں ڈیجیٹل بینکنگ وقت کی اہم ضرورت ہے کسٹمرز کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولنے کا عمل آسان اور محفوظ بنانا ہوگا بینکوں کو اپنا سسٹم اور انفرسٹرکچر لچکدار اور قابل توسی بنانا ہوگا ڈیجیٹل بینکنگ سے ٹیکنالوجی، کسٹمر سپورٹ اور ڈیٹا مانیجمنٹ میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے پاکستان میں ڈیجیٹل لٹریسی بڑھانے کی ضرورت ہے ڈیجیٹل بینکوں میں کیٹی بینک پاکستان لیمٹیڈ، مشرکی بینک پاکستان لیمٹیڈ، رکامی اسلامیک، ڈیجیٹل بینک، ٹیلی نور، مائکرو فائنانس بینک، ہیوگو بینک لیمٹیڈ شامل ہیں ایشین ڈیویلپمنٹ بینک نے الیکشن کے بعد پاکستان کی معیشت میں بہتری کی نویت سنا دی الیکشن سے پاکستان کی معیشت کو اعتماد ملے گا مہنگائی اور معاشی چیلنجز بدستور برقرار رہیں گے اے ڈی پی رپورٹ میں پاکستان کی معاشی ترقی ایک آشاریا نو فیصد رہنے کی پیش گئی مستحق معاشی شرعہ نمو کے لیے اصلاحات ایجنڈے پر عمل درامت نا گزیر قرار دے دیا روہ مالی سال مہنگائی کی مجموعی شرعہ بھی کم ہو کر پچیس فیصد تک آئے گی پاکستانی ایکسپورٹرز نے دنیا بھر کی منڈیوں میں قدم جمانہ شروع کر دیے ایشیای اور یورپی ممالکوں برامدات میں گزشتہ سال کی نسبت دو سو تیس ملین ڈالرز کا اضافہ پاکستان ٹریڈ ڈیویلپمنٹ آثورٹی نے اعداد و شمار جاری کر دیے روہ سال، سرجکل آلات، کھیلوں کے سامان، تامبے اور مکعی کی برامدات بڑھی برامدات میں سب سے زیادہ چین کو ایکیاسی فیصد اور ملائشیا کو چیاسٹھ فیصد اضافہ ہوا ملک بھر میں کریک ڈاؤن کے سمرات انٹر بینک میں ڈالر مزید ایک روپیہ دو پیسے سستہ ڈالر دو سو ترانوے پی اٹھاسی پیسے کی سطح پر بند ہوا روہ ماں انٹر بینک میں ڈالر تیرہ روپیہ سے زائد سستہ ہوا ڈالر سستہ ہونے سے ملک پر واجب ادا کرزوں میں پندرہ سو ارب سے زائد کی کمی ریکارڈ پاکستان سٹاک مارکٹ میں ملا جولارو جان دس پوائنٹس اضافہ کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس پینٹالیس ہزار نو سو بیس پوائنٹس پر پہنچ گیا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی امریکہ میں مصروفیات پائیدار ترقی کے لیے ترقی پذیر ممالک کو وسائل کی فراہمی اور کرز میں فسے ممالک کے لیے لائحہ عمل تیہ کرنا لازمی قرار دے دیا وسائل اور سرمایہ کاری سے متعلق لیڈرز ڈائلوگ میں گلوبل ڈیویلپمنٹ انیشیئیٹیو کے لیے بھرپور تعاون کا عیادہ جی ڈی آئی کے نفاظ کے لیے چین کے دس ارب ڈالرز کے فنڈ کے قیام کا خیر مقدم انوار الحق کاکر اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ملاقات نگران وزیراعظم نے پاکستان ایران تعلقات مزید بڑھانے کا عظم دہر آیا بولے مند کراوسنگ کھلنے سے باہمی تجارت کو فروغ ملے گا پاکستان نے بھارتی مذہبی منافرت سمیت دیگر اقدامات خطے میں ام کے لیے خطرہ قرار دے دیئے جلیل عباس جلانی کا نیو یورک میں ایشیا سوسائٹی سے خطاب مزید بولے افغان سرزمین دہشت گرد کاروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے پاکستان افغانستان میں پائیدار امن کا خواہ ہے وزیر خارجہ کی نیو یورک میں سعودی اور بیلاروس کے ہم منصبوں سے ملاقاتیں اوائی سی کی چھے رکنی کمیٹی برائے فلسطین کے اجلاس میں بھی شر کر بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن میپکو نے مزید 161 بجلی چور پکڑ لیے 126 مقدمات درج مزفرگر میں بجلی چوری پکڑنے پر زمیندار تشدد پر اتر آیا وابڈا ٹیم پر حملہ دھمکیاں بھی نہیں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا قصور میں پندرہ روز میں ایک ہزار سے زائد بجلی چوری کے کنیکشنز پکڑے جا چکے پشاور میں بجلی چوری روکنے کے لیے صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس بڑی سطح پر کنڈا سسٹم ختم کرنے کے بعد اب کارخانے، کاروباری مراکز، ہوتیلز، شادی ہالز کے خلاف بھی ایکشن شروع دوسری طرف سوئی نوہ دن بھی متحرک پنجاب، خیبر پختون خواہ اور سام آباد میں اڑھائی ہزار کی چوروں کی کنیکشن منٹکے کر دی گئے نون لیگ نے پی ٹی آئی سمیت دیگر جماعتوں کے مقامی رہنماؤں کو سرخ جھنڈی دکھا دی لیگی قیادت نے ٹکٹ کے خواہش مندوں کو نون لیگ میں شمولیت سے گریز کا مشورہ دے دیا غیر مشروع طور پر آنے والوں کو خوش آمدید کہا جائے گا ادھر مریم نواز کی لندن نوانگی کا شیڈیول تبدیل ہو گیا ذرائع کے مطابق مریم نواز کی آج کے بجائے کل لندن نوانگی متوقع ہے میر نہیں بن سکے تو بدلہ شہر سے نہ لیں حافظ نائم الرحمان گورنر ہاؤس میں کیا کیا باتیں کرتے تھے دہرانہ نہیں چاہتے گورنر سندھ برس پڑے کامران ٹی سوری نے حافظ نائم پوشن آکتی کارڈ میں نام کے ساتھ میر لکھوانے کا مشورہ دے دیا بولے ہر جگہ اپنے نام کی تختیاں لگوا لیں کوئی اعتراض نہیں ایم کی ایم کے بائیکارٹ کے بعد جماعت اسلامی کو بلدیاتی نشستیں ملنے کا تانہ بھی دے دیا کراچی میں بادل برس پڑے ملیر لانڈھی کورنگی قائدہ باد اور اطراف میں ہلکی بارش پنجاب لچستان بالائی خیبر پختون خوا اور گلگت میں بھی بارش کی پیش گوئی موسم خوشکوار ہوا تو شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے